بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید کے پیغام اللہ کی عبادت کی دعوت کے بعد رسالت کو ثابت کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن کے ذریعے دلائی گئی اور اب اس زمین پر انسان کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے اور کیسے شروع ہوئی اس کا ذکر ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اول بشر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کا واقعہ کیسے ہوا کچھ اس کی تفصیل تاکہ ہم اپنے مقام اور اپنی حقیقت کو پہچان سکیں وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے ایک موقع پر کہا تھا کس سے للملائکہ پرشتوں سے کیا کہا تھا اِنِّ جَائِلًا فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں جانشین کس معنی میں انسانوں سے پہلے جو مخلوق تھی یہاں پر انہوں نے زمین میں ترہ ترہ کا فساد کیا اب اس کے بعد ایک اور مخلوق کو اس زمین پر بسانے والا ہوں ان کے بعد لانے والا ہوں زمین کو ان کے ذریعے یعنی انسان کے ذریعے آباد کرنے والا ہوں اور خلیفہ کا عام طور پر جو معنی اقتدار کے معنوں میں یا اقتدار کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے بعض نے یہاں اس سے مراد وہ لیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں کوئی حکمران بنا کے نہیں بھیجا جا رہا تھا اور آدم علیہ السلام آ کر کوئی حکومت قائم کرنے والے نہیں تھے اس لئے یہاں خلیفہ سمراد وہ خاص طورم خلیفہ کی نہیں ہے بلکہ اس سمراد زمین کی آبادکاری کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پر انسان کی آمد ہے اور اس کے بااختیار ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں خلیفہ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے تو یہاں پر خلیفہ کا لفظ انسان کے بااختیار ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو بااختیار ہوگی اور جب وہ مرے گا تو اس کے بعد اس کی اولاد آئے گی پھر اس کی اولاد کی اولاد تو بیسک علی خلیفہ کے دو معنی ہیں نمبر ایک تو خود آدم علیہ السلام جو جنوں کے بعد ایک نئی مخلوق یعنی انسان کی زمین پر آبادکاری کا آغاز کرنے والے تھے اور دوسرا معنی جنریشنز اور باہد بول کر جمع مراد ہے جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَجْعَالُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ جو اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور انسانوں سے پہلے زمین پر مخلوق تھی یا نہیں اس کی دلیل کیا ہے خود قرآن مجید ہی کی ایک آیت اور وہ آیت ہے سورت الحجر کی ٹوئنٹی سیون آیت وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے بنایا آگ کی لپٹ سے قالو انہوں نے کہا کنہوں نے فرشتوں نے کیا کہا اَتَجَالُوْا کیا تو بنائے گا فِيْهَا اس میں کس میں زمین میں مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا جو اس میں فساد کرے گا وَيَسْفِكُدْ دِمَاع اور خون بہائے گا یعنی فساد کی انتہا ہو جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال کیا اعتراض تھا نہیں اعتراض نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنانے والے ہیں جو با اختیار ہوگی اور اپنے اختیارات کا پھر ناجائز استعمال بھی کرے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی ایک اور بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے اقل مند اور باشور مخلوق ہیں کیونکہ ان کا سوال ان کے باشور ہونے کی علامت ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارے لئے ایک سبق ہے کیا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پسندیدہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بناوں یا نہ بناوں اللہ تعالی اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کا ارادہ جان کر فرشتے مزید معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین میں پہلے سے بھی زیادہ خرابی لانے کا سبب بنے کیونکہ اس سے پہلے جو جنات تھے زمین پر روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے پساد کیا اور بگاڑ پیدا کیا تو ان کو ختم کرنے کے بعد ایک اور مخلوق کو زمین پر بسانے کا اللہ سبحانو تعالی نے ارادہ کیا پھر فرشتوں نے مزید کہا وَنَحْنُوا نِسَبِّحُ بِحَمْدِكَا اور ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ یعنی خوب خوب تعریف کر رہے ہیں اور آپ لوگ ہر آئب سے پاک قرار دیتے ہیں دل سے بھی زبان سے بھی وَنُقَدِّسُ اللَّقُ اور آپ کے اتنے فرما بردار ہیں کہ ہمارے سارے محول کے اندر صرف آپ کی اطاعتی اطاعت ہے کہیں کوئی نافرمانی نہیں تو کیا اتنا کافی نہیں کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو فرشتوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ انسان سے بھی عبادت مطلوب ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی خوب عبادت کر رہے ہیں تو مزید ایک ایسی مخلوق جس کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ جو چاہے کرے تو اس سے زمین میں فساد ہوگا ہن بہے گا تو یہی کافی ہے جو ہم کر رہے ہیں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالموں بے شک میں جانتا ہوں مالا تعلمون جو تم نہیں جانتے کہ زمین پر صرف فساد کرنے والے لوگ ہی نہیں آئیں گے بلکہ زمین پر انبیاء صدیقین صالحین اور شہدہ بھی آئیں گے اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کے صرف ایک پہلو کو دیکھتے اور اس کو جنرلائز کر دیتے مثلاً کسی انسان میں اگر بہت ساری خیر اور خوبی ہے اور اس کے ساتھ کوئی خامی بھی ہے تو عموماً ترجمل کیا ہوتا ہے اس کی ساری خوبیوں کو بھول کر ہم کیا کہتے اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں انسان کو اللہ نے جو ارادہ اور اختیار دیا ہے عقل دی ہے سمجھ دی ہے اگرچہ اس ارادے اور اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے بساوقات انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ غلطیاں وازوقات فساد اور ان بہانے تک کے درجے کو پہن جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر خیر اور بھلائی کے بھی ایسے بہت سے پہلو ہیں جو نہ فرشتوں کے اندر ہیں اور نہ ہی جنات کے اندر وہ صرف انسانوں ہی کے اندر ہیں تو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کے صرف خراب پہلو کو دیکھ کر یا کسی چیز کے ناپسندیدہ پہلو کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک عمومی فیصلہ دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے مثلا آپ دیکھئے کہ جسے شادی کے بعد ہزبنڈ اور وائف میں اگر کوئی مس انڈرسٹائننگ ہوتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو عمومن کیا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے شادی نہ ہوتی کیا واقعی شادی نہ کرنا بہت پسندید ہے لیکن سب کو پتہ شادی ہوگی تو مشکلات بھی ہوں گی دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس کے کرنے میں صرف انسان کو آسانی ہی ہو آسانی کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ اس کام میں مشکلات ہیں اس لئے مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں جب مشکلات ہوتی ہیں تو مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی اس زمین پر بھی اس وقت جتنا فساد اور جتنی تباہی اور جتنی انسان انسانوں کی بے حرمتی کرتے ہیں ان سب کو دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے سچی کہا تھا لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انسان نے آ کر صرف فساد ہی نہیں کیا انسانوں نے زمین پر بہت سے اچھا کام بھی کیے جو کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر انسانوں نے کیا وہ جنات نے نہیں کیا وہ پرشتوں نے نہیں کیا اور نیکی کی جو آلہ ترین مثالیں قائم کی انسانوں نے وہ باز وقت جنوں اور پرشتوں نے نہیں کی تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے مثلاً اگر آپ کوئی پھل کھانا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو درخت اگانا ہوگا اب اگر آپ درخت اگاتے ہیں تو پورے درخت کے مقابلے میں پھل کتنے ہوتے ہیں اس پر کم ہوتے ہیں اگر کوئی کہے نہیں میں درخت نہیں اگاؤں گا کیونکہ اس میں اتنی زیادہ تو لکڑی ہوتی اور اتنے پتے ہوتے ہیں اور پھل تو بالکل تھوڑے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے پھل کے لیے آپ کو لکڑی اور پتے اور باقی چیزیں برداشت کرنی ہوتی اسی طرح بساوقات کسی چیز کی اندر بظاہر خیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ پورشن بہت کم ہے لیکن وہ اتنا قیمتی ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی غیر ضروری کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے تو یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں کو اطراز تھا اور نعوذ بلہ ان کا اطراز بہت درست تھا اور دیکھو یہ پروف ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے اور انسان انتہائی غلط کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اسی دنیا کے اندر انسانوں کی عالی ترین اقسام بھی آئی ہیں جن کے لئے اللہ نے جنت بنائی ہے جو اس کا ماسٹر پیس ہے اور انسان یہ سب فساد کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس آزادی ہے اختیار ہے مثلا اگر ہم کہیں کہ فرشتے بہت نیک ہیں کیا کمال ہے وہ تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے وہ تو پیدا ہی عبادت کے لئے نہ وہ شادی کرتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کو کوئی اور ایسا کام ہے کہ جس میں انہیں کوئی دسٹریکشن ہو جس کام کے لئے انہیں بنائے گئے وہ وہی کرتے ہیں انہیں تو مشکت نہیں ہے مشکل نہیں ہے مشکل کس کو اچھا بننے میں انسان کو جس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے جس کے ساتھ بہت ساری دسٹریکشن بھی ہے جس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے تو جب کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے نفس کے ہوتے ہوئے دسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے بہت سی خرابیوں کے ہوتے ہوئے اچھا بن جاتا ہے اچھے کام کرتا ہے اپنی نیت کو اللہ کے لئے خالص کر لیتا ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے ایسا انسان پہ وہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو وہ دنیا کی بلکہ اس کائنات کی ہر چیز سے اوپر ہے زیادہ قیمتی زیادہ وزنی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انی آلم مالا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کیا کہ اس زمین پر صرف فساد اور خون بہا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس زمین پر بہت اچھے اچھے کام بھی ہوں گے اور انسانی تاریخ میں یہ سب دلائل موجود ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس بات کو ایک مثال کے ساتھ پروف کیا کیسے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَا آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیئے یہ کن چیزوں کے نام تھے جو بھی اللہ نے چیزوں پیدا کی تھی وہ کائنات کی چیزیں تھی یا وہ انسان تھے ان سب کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیئے كُلَّهَا سب چیزیں جو دنیا میں آ رہی تھی آئندہ سُبْ مَعَرَدَهُمَ الْأَلْمَلَائِكَةَ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا فَقَالَ پھر فرمایا اَنْبِعُونِ بَتَاؤ مُجَے بِأَسْمَائِ نَامِ حَاولَائِ ان سب کے اِنْ كُنْدُمْ سَادِقِينَ اگر تم سچے اگر تم سچے ہوتے ہیں چیزوں کے نام بتاؤ مجھے کس بات میں سچے کہ انسان صرف فساد کرے گا اور خون بہائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا فرشتوں کو قَالُوا سُبْحَانَكَ وہ کہنے لگے تُو پاک ہم تری پاکی بیان کرتے ہیں لَا عِلْمَ لَنَا ہمارے پاس علم نہیں إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مگر جو تُو نے ہمیں سکھا دیا یہ فرشتوں کی عظمت کہ انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا بعض اوقات ہمیں بھی کسی بات کا پتا نہیں ہوتا لیکن ہم مانتے نہیں ہم بحث شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو سچائی یا درست ثابت کرنے کی کوشش کر دیں اِنَّكَ اَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بِشَكْ تُو تُو ہی علم والا ہے حکمت والا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا کہ بندے یا مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے ہر چیز سے بڑھ کر ہے تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اپنی کام علمی کا اعتراف کرتے اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم اور تعریف کرتے قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان سب چیزوں کے نام بتاؤ فَلَمَّا أَنبَئَهُمْ پھر جب اس نے ان کو بتا دیئے بِأَسْمَائِهِمْ ان سب چیزوں کے نام قَالَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ أَقُلَّكُمْ کیا میں نے تم کو کہانا تھا کس کو فرشتوں کو اِن لِي آَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْ کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب وَآلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ جو تم ظاہر کرتے اور جو تم دل میں چھپاتے ہوں فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا اپنی رائے کا اظہار کیا تھا نا اور دل میں کیا چھپا ہوا تھا ان کے کہ ہماری عبادت ہی کافی ہے اب مزید ایک اور مخلوق کس لیے اس کو آپ ایک ایسی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں تو اگر مثلا ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے یہ کہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ایک اور بہن بھائی ہو جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم کافی نہیں اور بعض وقت کہیں گے اور بعض وقت دل میں رکھیں گی کیونکہ یہ بھی ایک عمومی سی نفسیات ہے انسان کی یا مخلوق کی کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتا ہے تو پرشتوں نے یہ تو کہا کہ وہ پساد کرے گا لیکن کچھ چھپا بھی گئے اور وہ کیا کہ ہم ہی عبادت کے لیے کافی ہیں ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں تقدیس بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہم ہی کافی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے تمہاری عبادت کی قسم اور ہے اس مخلوق کی عبادت کی قسم کچھ اور ہوگی اور وہ کیا ہے پر کیا ہے فرشتوں اور انسان کی عبادت میں ہم فری ویل اور چوائس کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ ساری ڈسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے پھر اللہ کی طرف آنا اور پوری محبت کے ساتھ آنا اور ہر چیز کو پیچھے کر کے آنا اور پھر آپ دیکھئے کہ یہاں عبادت کی صرف خاص قسم تسبیح ہی نہیں بتائی گئی بلکہ عبادت کی ایک اور عالی ترین قسم علم علم بتایا گیا فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کی پاس کیا زیادہ تھا علم زیادہ تھا آدم کی فوقیت فرشتوں پر علم کی وجہ سے ہوئی لہذا نتیجہ کیا ہوا وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِي جب ہم نے کہا فرشتوں سے اس جدولِ آدم آدم کو سجدہ کرو کیونکہ آدم کے پاس علم زیادہ تھا کس کے مقابلے میں پرشتوں کے مقابلے میں اور اب لٹرلی پرشتوں کو بتا جا رہا ہے کہ تمہیں آدم کی خدمت کرنی ہے اولادِ آدم کے لیے کام کرنے ہیں تم ان کے لیے مسخر فَسَجَدُوْنَا لِلْمَلَائِكَتِي وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ پرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں خواہ وہ حکم انسان کے آگے جھکنا ہی کیوں نہ ہو اچھا بعض لوگوں نے اس آیت کی بہت تعبیلیں کی ہیں اور کہا ہے کہ یہاں سجدے سے مراد صرف بس احتراماً جھکنا تھا یہ عباز نے کہا کہ اس سے مراد تعظیمی سجدہ تھا اور عبادت کا سجدہ نہیں وَٹسو ایور اصل سمپل سی بات یہ کہ یہ اللہ کا حکم تھا اللہ کا حکم مان لینا خواہ وہ کچھ بھی ہو خواہ وہ اکل میں آئے یا نہ آئے وہ عبادت ہے خواہ وہ انسان کو سجدہ کرنا ہی کیوں نہ ہو تو فرشتے دراصل اللہ کی اطاعت کر رہے تھے اور یہی دراصل بہت بڑی عظمت کی بات ہے اس کے مقابلے میں عبلیس جو جنوں کا باپ تھا اس نے انکار کر دیا انکار کی وجہ کیا تھی تکبر سورة الاراب آیت 12 سے پتہ چلتا ہے اس نے کہا تھا انا خیرم منہو میں اس سے بہتر ہوں سورة الاسرہ آیت 61 میں آتا ہے اس نے کہا تھا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تُو نے مٹی سے بنایا میں مٹی کے آگے جھکوں یہ نہیں ہو سکتا خود کو بڑی چیز سمجھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبلیس فرشتوں کے بیچ میں کہاں سے آگیا کہتے ہیں کہ یہ تمام جنوں کا باپ تھا اور بہت عبادت گزار بھی تھا اور عبادت کی کسرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا فرشتوں کی کمپنی میں تھا لیکن کسی بھی کمپنی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان خود انسان نہ ہو اب جن واقعی اللہ کا اطاعت گزار نہ ہو اس کا بھی مسئلہ یہی تھا اور ظاہر کی عبادت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان کا دل نہ جھکے اور اصل سجدہ اور عبادت کیا ہے الخضوع والتدلل اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا انتہائی آجزی کا اظہار کرنا بندگی کا اظہار کرنا اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے سامنے دو طرح کے رویے ہیں ایک ہے شیطانی رویہ اور ایک ہے فرشتوں جیسا رویہ اب چائز انسان کی ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے ابلیسی رویہ یا شیطانی رویہ کیا ہے تکبر کا رویہ انکار کا رویہ اللہ کا حکم نہ ماننا اور فرشتوں کا طریقہ کیا ہے اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا خواہ اپنے سے کم تر کے آگے ہی جھکنا کیوں نہ ہو بعض وقت ہمارے سامنے والا عمر میں ہم سے چھوٹا ہوتا ہے علم میں ہم سے کم ہوتا ہے مگر وہ بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے کیا دیکھیں وہ کہہ کیا رہا ہے بہت سے لوگ کسی کی بات کیوں نہیں مانتے کیا سوچ کے اس کو کیا سمجھ اذا ہماری سیسائیٹی میں عام طور پر کیا کہتے ہیں لوگ عورت عورت تو ناقش الاقل ہے عورت کو کیا سمجھ اور عورت کہہ کے ہا اس کی بات کتنی بھی ویلیوبل کیوں نہ ہو اس کو نہیں مانتے یا کوئی علم میں کم ہو بعض اقت کچھ لوگ کے پاس علم نہیں ہے مگر خداداد فہم اور صلاحیت اور فراست اور سمجھ اور حکمت بہت ہوتی اور بہت اکلوندی کی باتیں بھی کرتے کیونکہ علم صرف ڈگریہ لینے کا نام نہیں ہوتا تو انسان کبھی یہ نہ سوچے اچھا کون کہہ رہا ہے اور اس کے پاس کونسی ڈگری ہے یہ نہیں دیکھیں کیا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اگر وہ بات درست کر رہا ہے تو اسے قبول کر لے فا کہنے والا کوئی بھی ہو تو انسان کو باعث نہیں ہونا چاہیے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے لئے دو چوائسز ہیں ایک کیا ہے کہ ہم وہ کریں جیسے پرشتوں نے کیا کیا اللہ کا حکم آیا اور مان گئے یا پھر وہ کریں جو شیطان نے کیا کیا تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور انکار کرویا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں رہو اب امتحان شروع ہو رہا ہے آدم کا آدم پرشتوں کے سامنے مسجود بن گئے پرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے ہم نے کہا آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور وہاں سے جو چاہو کھاؤ ہی سشیطان جہاں سے تمہارا جی چاہے لیکن اس درخت کے قریب نہ آنا قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا اور کس چیز کا درخت اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ یہ آیات کسی درخت کی دسکرپشن دینے کے لیے نہیں ہیں مقصد بیان کرنے کے لیے مثال دی جاری ہے اب کئی لوگ کہتے ہیں وہ جنت کونسی تھی وہ کہ دنیا کا باغ تھا یا آسمان پر جنت تھی وہ جنت الخل تھی یا جنت بری تھی اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں قرآن سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ جنت exactly کہاں تھی لیکن اشارہ ضرور ملتا ہے کہ وہ جنت کہیں اوپر ہی تھی تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا امتحان کے لیے امتحان کیا تھا کہ جنت میں بہت سے پل ہیں سب کھاؤ جتنا چاہو لیکن ایک درخت ٹیسٹ اب کیا ہوا شیطان پیچھے پہنچ گیا اب بعض کہتے ہیں شیطان کیسے جا سکتا وہاں اللہ نے جانے دیا جاؤ وہاں جب اللہ جانے دے تو پہ اعتراض کی کیا بات ہے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَان شیطان نے ان کو فسلا دیا سلپ کرا دیا کیسے کیا یہ نہیں پتا چلتا کہ بالکل سامنے آکے کھڑا ہو گیا انسان کی شکل میں یا دھر دل میں وسوسہ ڈالا کیونکہ وسوسے کا ذکر تو آتا ہے لیکن یہ نہیں پتا چلتا قرآن یا حدیث سے کہ وہ انسان کی شکل میں سامنے آیا تھا یہ کسی سانت کی یہ کسی اور چیز کی فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَان شیطان نے فسلا دیا فَأَخْرَجَهُمَا دونوں کو نکلوا دیا مِمَّا كَانَا فِي اس سے جس میں وہ تھے یعنی جنت سے اس کی تفصیل آگے صورت اللہ راپ میں آئے گی پوری ڈیٹیل کے کیا 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 اس نے یہاں جتنا اللہ نے بیان فرمایا اسی پہ غور کرنا کافی ہے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِحْبِتُو اُتر جاؤ بَعَدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُو تم میں سے باز باز کی دشمن ہے باز باز کا لفظ آیا ہے قرآن بتاتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّ سورة فاطر آیت 6 کہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے اسے دشمن سمجھو اسے دشمن مانو نہیں مانو گے تو اپنا نقصان ہے اور باز نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان انسان کا دشمن ہے اور اگر دیکھا جائے تو مجارٹی تو ایسی وَلَكُمْ فِالْأَرْدِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقرن ٹھکانا ہے رہنے کی جگہ ہے وَمَتَعُن اور فائدہ اٹھانا ہے کب تک الہین ایک مقرر وقت تک ہمیشہ کے لیے نہیں آرہے ایک مخصوص محدود وقت کے لیے تمہیں زمین میں بھیجا جا رہا ہے اس آج سے ہمیں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی اور وہ کیا کہ اگر کوئی ممنوع درخت کا پھل کھالے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے دنیا میں اللہ نے بہت کچھ پیدا کیا لیکن کچھ چیزوں کا ہمارے دی حرام قرار دیا مثلا قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کچھ چیزیں ہیں نہ حرام ان حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام کو کہا تھا اس درخت کے قریب بھی نہ پھٹکنا کھانا تو دور کی بات پاس سے بھی نہ گزرنا یہ کیوں کہا پاس سے نہ گزرنا کیونکہ جب انسان حرام کے قریب جاتا ہے تو پھر آستہ آستہ فسل جاتا ہے اس کو پھر ایک احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا پھر اس کے اندر سے لپ ہو جاتا ہے لیکن یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ انسان غلطی کر جاتا ہے اور اس سے بھول بھی ہو جاتی پھسل جاتا ہے لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس کے لئے ریپینٹنس کے بھی مواقع موجود ہیں فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ تو سیخ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات یہ کلمات کیا تھے اس کی تفصیل صورت العراف ملتی ہے آیت ٹونٹی تری رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونِنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے فَتَعْبَ عَلَيْهِ تو جب آدم نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ آدم پہ مہربان ہوا انہو ہوت تواب الرحیم بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے الرحیم بہت رحم فرمانے والے اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور اس کے لیے کلمات بھی سکھاتا ہے یعنی انسان کتنا محتاج ہے اللہ کا ہر چیز میں غلطی کر کے نافرمانی بھی اسی کے کرتا ناراض بھی اسی کو کرتا اور پھر اسی کے ذریعے راستہ بھی پاتا ہے اور بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ مرنے کا وقت نہ آجے لیکن اب کیا ہوا چونکہ زمین کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھے تو زمین میں بھیجا جا رہا ہے قُلْ لَحْبِتُو مِنْهَا جَمْيَا ہم نے کہا سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ کہاں سے جنس اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب کیا مراد یعنی آدم کیونکہ زمین کے لیے تو پیدا کیا گئے تھے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَن اور ساتھی ایک میسیج بھی دیا کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تم کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ خوف اور غم سے بچنے کا نسخہ کیا ہے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی اگر انسان اللہ کی ہدایت سے غافل ہوگا اس کو بھول جائے گا تو پھر کیا ہوگا زندگی خوف اور غم کا شکار ہوگی اور اگر دنیا میں کسی طرح انسان نے اپنا آپ کو بہلا بھی لیا تو آخرت میں وہ خوف سے نہ بچ سکے گا اور پھر ہمیشہ کا پشتاوہ ہوگا وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور کفر سے مراد اللہ کا انکار اللہ کے احکام کا انکار وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھوٹا ثابت کیا یعنی اللہ کے احکامات جو قرآن میں آئے ان کو نہیں مانا اور اس کے علاوہ کائنات کی نشانیوں سے بھی سبق نہ سیکھا اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں آگی کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہوگی آئندہ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے کفر کی کئی اقسام ہیں وہ کفر جو انسان کو ملت سے خارج کر دے اس کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے اور یہ کس کے لئے ہے اس کورے کے لئے ویسٹ کے لئے جو اپنے مقصد کو پورا نہ کر کے ہمیشہ کے لئے جلنے کے لئے چھوڑ دیا جائے دنیا میں کس چیز کو جلایا جاتا ہے ویسٹ پیپرز کو جلا دیتے ہیں جو فالتو قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں کورا کبارا سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے اسی طرح پوری پکچر کو سامنے رکھئے اللہ نے زمین بنائی زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لئے بنایا پھر انسان کو یہاں بھیجا انسانوں میں اچھے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اپنی خاص آلہ ترین جنت کے لئے چن لے گا اور باقی سارے کورے کو جہنم بھیگ دے گا تاکہ وہ وہیں جلیں اور سب چیز کی صفائی ہو جائے اور صرف کون بچے جن کے لئے اللہ نے جنت بنائی ہے اس خوبصورت ترین مقام کے لئے خوبصورت ترین لوگ جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں اللہ ہمیں انہی میں شامل کر لے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ